نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں نیکس ٹینس پریجول آپ کے ساتھ میں ہوں رینی چوتیش گرنتوں میں راشیو کے بارے میں وستار سے بتایا گیا ہے چوتیش شاستر کے انصار ہر ویکتی کی راشیہ الگ ہونے کے قارن ویکتی کا سباہ اور ویکتی تو بھی الگ ہوتا ہے ہر راشی کے اپنی کوبی ہوتی ہے کچھ راشی کے جاتک بھاوک ہوتے ہیں تو کچھ راشی کے جاتک کچھ سیل قسم کی ہوتے ہیں وہیں کچھ راشی کے جاتک سہاسی مانے جاتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں شتروتہ کے معاملے میں دوسروں سے بلکل الگ ہوتے ہیں یہ شترو کو معاف نہیں کرتے سمیں آنے پر مقابلہ کرتے ہیں اور ان کو قراریں چوٹ دینے کا کام کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ مرتے دم تک دشمنی نبھاتے ہیں آئیے جانتے ہیں ان راشیوں کے بارے میں میش راشی جوتیش انصار میش راشی کے لوگ آہمکاری سباہ کے مانے جاتے ہیں یہ ہمیشہ خود کو ہی شریش مانتے ہیں سمجھتے ہیں اتنا ہی نہیں ہے مانچتا ہے یہ دوسروں کے ساتھ انیائے کرواتی ہیں اور اسی وجہ سے ان کے دوسر بھی کم ہوتے ہیں میش راشی کے جاتک کسی کو بھی ایک دم سے دشمن بنا لیتے ہیں دوسری ہے سنگ راشی مانتا ہے کہ ویسے تو سنگ راشی کے جاتک کسی کو ایک دم دشمن نہیں بناتے لیکن اگر کوئی ویکٹنگ کی ایموشنز کے ساتھ کھیلتا ہے تو یہ اسے دشمن بنانے میں بھی دیر نہیں لگاتے سنگ راشی کے جاتکو کا سباہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ کسی کو دشمن بنا لیتے ہیں تو آخری ساس تک دشمن نہیں بھاتے ہیں ان کا غصہ کافی دیج ہوتا ہے اور غصے میں یہ لوگ کافی اکرمہ اور مطلبی اور سوارتی ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ تیسری راشی ہے ورشچک راشی اس کے علاوہ ہے تیسری راشی ہے ورشچک راشی اس راشی کے جاتک تھوڑے مطلب ہوتے ہیں یہ اکثر خود سے ہی مطلب رکھتے ہیں اگر یہ کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اس ویکٹنگ سے بدلہ لینے کے لیے ساری حدیں پار کر دیتے ہیں انہیں کسی میں دھکل انداجی پسند نہیں ہوتی ان کے کام پر اگر کوئی اگلے اٹھاتا ہے تو دشمنی پر اتر آتے ہیں ایسے میں اس راشی کے جاتکوں سے سنبھل کر واجت کرنا ہی صحیح رہتا ہے دھنو راشی ہے دھنو راشی کے جاتکوں کو لے کر جو دشیوں کا کہنا ہے کہ یہ جاتک زیادہ سمجھ تک نافرت نہیں رکھتے ہیں اس لئے کسی بھی جاتک سے بدلہ لینے میں دیر نہیں لگاتے ہیں انہیں لوگوں کو گھومنے پھرنے میں سمجھ برباد کرنا پسند نہیں ہوتا ہے ان کا دھیان صرف کرر اور نوزگان پر ہوتا ہے اگر آپ کو ہماری جان کے لئے اچھی لگی ہو تو کامنٹ کر کر ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے آنے والے ویڈیوز کی پھٹ پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی پہ لائکن دبانا نہ بھولیں